ڈیئر سٹوڈن اگر آپ اپنے اگزیم کے حوالے سے بہت دا پریشان ہیں تو بالکل آپ رائٹ ویڈیو کے اوپر مجود ہے ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس سکس کا جو پاسٹ پیپر ہے لاسٹ یئر کا جو پیپر ہے اس کو کمپلیٹ سال کریں گے ابھی اس ویڈیو میں پیپر ون جو ہے میت کا جس میں ایم سی کو ملٹیپل چوئیس پسن ہوتے ہیں ان کو کیسے سال کرتے ہیں اور پچھلے سال کا ایک کمپلیٹ پیپر جو ہے میں سال کر کے دوں گا میرے چینل کے اوپر ایک پاسٹ پیپر سلوشن سیریز اویلیبل ہے جس میں میں میت کے پاسٹ پیپر کو سال کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں کلاس سکس کا لاسٹ یئر کا پیپر ون ایم سی کو اس پیپر اس کو کمپلیٹ سال کریں گے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن آن کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے سینڈنگ آرڈر بیسیکلی ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹا پہلے پھر سب سے بڑا آخر پہ یہ آپ کے پاس نمبر فائیو پہ جو یہ ہے ہیں مائنس فور پھر ون مائنس ٹو اب ون پہلے آگیا یہ آرڈر ٹھیک نہیں رہا کیونکہ ون جو بڑا ہے مائنس ٹو چھوٹے اس کو دیکھتے ہیں مائنس فور سب سے چھوٹا مائنس ٹو اس سے بڑا زیرو اس سے بڑا اور ون اس سے بڑا یہ ہے جو بلکو ٹھیک لاگ رہی ہے اس کو باقیوں کو ابھی چیک کر لیتے ہیں سی یہ zero ون یہ مائنس ٹو یہ تو بڑے چھوٹے نمبر ہیں یہ بعد میں لکھے ہ uns بڑے ویں اور 0 0 پہلے آئے تھا 1 بعد میں ہوتا پھر ٹھیک تھا لیکن اس کی B option ٹھیک ہے اس کا جو sending order ہے بالکل true ہے نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں minus 3 plus 7 minus 3 plus 7 کیا ہوتا ہے minus 3 plus 7 plus minus minus 7 میں سے 3 کے 4 آئے گا sign جائے وہ بڑے نمبر کا لگے گا plus 4 plus 4 کہاں میں نظر آ رہا ہی ہے آپ کو C option اس کی بالکل ٹھیک ہے نمبر 7 when an integer is divided by another integer of opposite sign is result is always یعنی جب کسی بھی integer کو کسی opposite sign کے integer سے divide کے جاتا ہے تو result ہمیشہ negative ہوتا ہے positive ہوتا ہے zero ہوتا ہے یا neutral ہوتا ہے تو 7 کا جو آپ کے پاس یہ option ہے وہ ٹھیک ہوگی کہ جب بھی opposite sign ہو یہ plus ہے یہ minus ہے جب بھی opposite sign آپ اس میں کٹیں گے تو plus minus minus تو minus میں جواب آئے گا negative جواب جو ہے وہ آئے گا آگے دیکھتے ہیں نمبر 8 number 8 ہے ہمارے پاس minus 4 multiply by minus 4 minus 4 multiply by minus 4 4 2s are 8 minus minus plus plus کا 8 آئے گا minus 8 6 minus 6 یہ اس کا یہ option ہوگی 8 میں کی آپ کے پاس یہ آئے گا 8 plus 8 6 divided by minus 3 6 جو گا 6 divided by minus 3 3 2s are 6 یہ plus ہے plus minus 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 2 آئے گا تو اس کی d option جو ہے وہ ٹھیک ہوگی minus 2 number 10 پہ دیکھتے ہیں division of an integer is not possible by کسی بھی integer کو کب ہم جو ہے وہ divide نہیں کر سکتے کب نہیں کر سکتے جب positive integer سے negative integer سے zero سے یا the number itself یہ number خود سے اگر divide ہو رہا تو کر سکتے ہیں یعنی number 7 ساتھ کو ساتھ سے تو کر سکتے ہیں negative integer سے بھی کر سکتے ہیں positive integer سے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی number کو آپ zero سے divide نہیں کر سکتے zero سے آپ divide نہیں کر سکتے number 11 which of the following statement represents 30% of flower in a garden are red اس میں سے کون سی جو basically بتا رہی ہے statement یا کون سا option اس میں ٹھیک ہے جو 30% کو show کر رہی ہے 30% یہ ہے جی 30% یہ ہونا چاہیے یہ تو کہیں نظر نہیں آرہا تو percent کا sign remove کر کے آپ نیچے hundred لگا دیں نیچے hundred لگا دیں one over thirty 30 over hundred یہ option اس کی بھی option جا وہ ٹھیک ہوگی یہ 30 over ten ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ٹھیک 100 over 30 یہ بھی ٹھیک نہیں ہے 11 کی یہ بھی option ٹھیک ہوگی 30 over ten next دیکھتے ہیں number 12 number 12 پہ ہے which of the following represent 0.45 as a percent اس میں کون سی statement جو 0.45 as a percent show کر رہی ہے 0.45 as a percent show کرنا ہے تو multiply by hundred کر دیں multiply by hundred کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے 45% آئے گا 45% c option جو ہے اس کی ٹھیک ہوگی بارویں کی c option جو ہے وہ ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں next ہے مارے پاس بارویں کے بعد تیرہاں 5% express as a decimal is 5% کو اگر decimal میں show کرنا ہے تو وہ ہوگا یہ 5% 5% کا sign remove کریں گے تو نیچے آجائے گا hundred zero کے اوپر five zero کے اوپر ایک اور zero لگائیں one کے اوپر point zero point یعنی point zero five point zero five کام بے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے c option آپ کی تیرہاں کی c option بن رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تیرہاں کی c option نہیں ہے zero point five percent ہوگا as a decimal thirty percent of hundred is یعنی hundred کا اگر thirty percent لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا thirty divided by percent کا hundred multiple ہے بھائی ہنڈر ہنڈرن میں سے نکالنا ہے تو 30 آجائے گا اے option اس کی ٹھیک ہوگی چود میں کی اے option یعنی کہ thirty percent of hundred جو ہمارے پاس thirty ہی ہوتا ہے next which of the following represent profit اس میں سے کونسی جو statement اب وہ بتاتی ہے کہ profit ہے profit تب ہوتا ہے جب آپ cost price کم ہوتی ہے sale price زیادہ ہوتی ہے کم چیز خریدی ہے پینسل دا سر بھی خریدی بارہ نو بے کی بیج دی تو profit ہوگا تو cost price کم ہونے چاہیے cost price greater than sale price نہیں جی cost price اگر greater than sale price یہ کتے نقصان ہوگا cost price less than sale price یہ بھی اپشن اس کی ٹھیک ہے cost price کم ہوگی تو sale price زیادہ ہوگی تب آپ کو profit ہوگا cost price sale price برابر نہیں ہو سکتے پھر کوئی profit no loss all of the given all of the given میں نہیں ہو سکتا بھی اپشن اس کی ٹھیک ہوگی next ہے we calculate the profit or loss percentage add the hum جس چیز کا بھی profit اور loss calculate کرنا ہوتا ہے تو کس پہ کرتے ہیں sale price پہ cost price پہ discount price پہ بہت sale price and cost price کسی بھی چیز کا profit اور نقصان اگر آپ نے find کرنا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ cost price کے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کا profit جو ہے cost price کے اوپر find کریں گے next دیکھتے ہیں number 17 if cost price is rupees 30 cost price 30 ہے and sale price equal to rs 50 یعنی ایک چیز 300 روپے کی خریدی ہے پچاس روپے کی بیج دی ہے تو profit کتنا ہوگا profit ہوگا پچاس minus 30 کریں گے اب کے پاس 200 روپے آ جائے گا rs 20 rs 20 روپے کا جو ہے وہ profit اپشن اس کی ٹھیک ہوگی to write an equation we use the sign جب بھی ایکویشن لکھنی ہو ہم کون سا سائن ڈیوز کرتے ہیں plus equal less than greater than تھا ہمیشہ equal کا سائن جو ہے وہ use کیا جاتا ہے number 19 a linear equation contain a single variable ایسی linear equation جس میں ایک ہی variable with یعنی linear equation میں یاد کریں single variable ہوتا ہے اور اس کی پاور بھی one ہوتی ہے exponent سے مراد ہے power exponent سے مراد ہے power تو اس کی پاور بھی one ہی ہوتی ہے تو b option اس کی ٹھیک ہوگی نہ ہی zero نہ ہی two نہ ہی thری بلکہ one power ہوتی ہے تو b option 19 کی b option جو ہے وہ ٹھیک ہوگی mcqs number 20 by solving the equation a minus 2 is equal to 20 the value of a a کی value کیا ہوگی یہاں پہ find کرتے ہیں a minus 2 is equal to 20 a درہ minus 2 ہے تو ادھر جا کے plus 2 ہو جائے گا a is equal to 22 آئے گا 22 جی c option اس کی ٹھیک ہوگی b swing c option 21 5 subtracted from x 5 subtracted from x multiply by 2 represent as 5 subtracted from x x پہلے آگا ہے وہ x میں سے subtracted ہو رہا ہے x minus 5 x subtracted 5 subtracted from x multiplied by 2 اس کو multiply by 2 سے بھی کر رہے ہیں 2 سے multiply ہی کر رہے ہیں تو کون سی ہے یہ پہلے 5 لکھا ہے پہلے x ہونا چاہیے x minus 5 x minus 5 multiply by 2 یہ 5 minus x multiply by 2 x minus 5 multiply by 2 یہ ٹھیک ہے اس کی کیونکہ یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس میں 2 صرف 5 سے multiply ہی ہو رہا ہے یہ ادھر bracket کا sign لگنا چاہیے multiply by 2 یہ bracket کا sign لگا ہو گئی ان دونوں سے multiply ہی ہو رہا ہے تو d option اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے number 22 find the value of x by solving the equation 4x plus 4 is equal to 0 equation کو solve کرنا ہے تو 4x plus 4 is equal to 0 4 x is equal to minus 4 ڈھیک ہے کہ minus ہو جائے گا x is equal to multiply or ڈھیک ہے ڈھیک ہے x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 تو 22 ہیں گی c option ٹھیک ہوگی minus 1 how many lines can pass through one given point یہ ایک point ہے اس میں سے کتنی لائنیں گزر سکتی ہیں 1 2 3 countless countless جن کو گن ہی نہیں سکتے جتنی مرضی لائنیں یہاں سے آپ گزار لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو countless لائنیں جو ہیں ایک point میں سے گزر سکتی ہیں how many sides are there in quadrilateral quadrilateral میں کتنی سائٹ ہوتی ہیں ایک دو تین چار اس پر چار سائٹ ہوتی ہیں quadrilateral میں تین سائٹ ٹرائنگل میں ہوتی ہیں اور ایک دور سائٹ کی تو کوئی شیپ ہی نہیں ہوتی تین سائٹ ٹرائنگل میں ہوتی ہیں اور چار سائٹ والی کو quadrilateral کہتے ہیں number 25 two lines in a plane are said to be if they do not meet اگر دو لائنیں اگر ایسے چل رہی ہیں یہ دو لائنیں اگر آپس میں چل رہی ہیں اور کبھی بھی آپس میٹ نہیں کریں گے تو ان کو کیا کہیں گے parallel lines ان کو کہیں گے parallel lines perpendicular بھی نہیں کہیں گے intersecting lines جو آپس میں intersect ہو جاتی ہیں horizontal line بھی ان کو نہیں کہیں گے بلکہ وہ parallel line ہوگی جو آپس میں کس صورت بھی نیٹ نہیں کریں گے next دیکھتے ہیں next ہمارے پاس ہے the angle which is equal to 90 degrees classified as a angle جو 90 degree کا ہو acute angle ہوتا ہے obtuse angle ہوتا ہے right angle ہوتا ہے reflex angle ہوتا ہے ایسا angle جو 90 degree کا ہو وہ ہمارے پاس right angle ہوتا ہے right angle کو میشہ 90 degree کا angle کرتے ہیں 27 find the area of the falling figure یہ آپ کو اس figure کا area find کرنا ہے یہ آپ کے پاس rectangle ہے ٹھیک ہے rectangle کا area find کرنا ہے تو ہمارے پاس question number 27 ہے اس میں دیکھتے ہیں اس کا area کو formula ہوتا ہے length multiple level breadth length multiple breadth 4 multiple level 3 4 3's are 12 m اور m m کا square یہ 12 m ہے یہ 14 14 تو ہو گئے نہیں یہ 12 m ہے یہ 12 m کا square ہے تو اس میں بچے بہت زیادہ کو add کر لیں تو 1 plus 1 plus 1 plus 1 تو 4 m ہو جائے گا c option اس کی ٹھیک ہوگی next دیکھتے ہیں 29 a figure with 4 straight sides whose opposite sides are parallel and of equal length is called ایک figure ہے جس کی چار straight side ہیں چار straight side ہیں whose opposite sides are parallel تو اس کی جو opposite side ہیں وہ اپس پہ parallel ہیں یہ کو بھی shape بنا سکتے ہیں آپ equal length اور length بھی ان کی equal ہے is called parallelogram trapezium rectangle triangle 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 کی تو ہوتی ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ چار تین sides ہوتی ہیں trapezium جو ہیں اس کی بھی آپ کے پاس اگر 19 کی b option دیکھتے ہیں 19 کی ہمارے پاس جو c option ہے وہ ٹھیک بن رہی ہے کیسے چیک کرتے ہیں trapezium نہیں ہو سکتی trapezium میں parallel side ہوتی ہیں لیکن برابر نہیں ہوتی equal length بھی لکھا ہوا ہے تو اپس میں برابر نہیں ہوتی if you care with 4 straight sides straight side parallelogram میں straight نہیں ہوتی وہ تھوڑی ترسی ہوتی ہیں ان سے کر کے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے rectangle بنی بھی ہوئی ہے چار straight side ہیں parallel بھی ہیں اپس میں opposite side parallel بھی ہیں اور equal length بھی ہیں تو یہ rectangle ہوگی نمبر 30 area of parallelogram is equal to اگر area نکالنا ہے parallelogram کا تو اس کی 30 کی ہمارے پاس height multiple layer base height multiple layer altitude 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 اور height A کی چیز ہے length multiple layer breadth بھی ٹھیک ہے اور all of the given all of the given تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ والی نہیں ہو سکتی area of parallelogram is equal to equal to length multiple layer breadth یعنی parallelogram کی جو length اور breadth ہے وہ ان کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس اس کا area آ جائے گا نمبر 30 کی ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں آپ سر سے چک کریں گے جہاں تک میرا خیال ہے کہ height اور altitude جو ہے ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اور height اور base بھی ہو سکتی تھی لیکن base جو ہے وہ triangle میں ہوتی ہے میرے حال میں اس کی c option ہی ٹھیک ہے 31 the surface covered by an object in a plane is called یعنی کہ 31 کو اگر دیکھیں تو مارے پاس the surface covered by an object in a plane plane کے اندر جگہ گہ رہی ہوتی ہے اس کو ہم area کہتے ہیں کیا کہتے ہیں area یہ اس کا جو اندر والا یہ shape ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس area ہوگا یہ اس کا نمبر 32 the data which provide us information about individual is called ایسا data جو کسی individual ایک کے بارے میں ہمیں data دیتا ہے تو وہ raw data کلاتا ہے group data کلاتا ungroup data symbol data وہ ungroup data کلاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ungroup data ہوگا اس کو ہم ungroup data کہیں گے a graph in which data is represented as a number of rectangle is called a graph which data is represented as a number of rectangle is called line graph bar graph pie graph data graph یہ آپ کی جو الاسٹیوں نے اس کے definition میں سے یہ والے ایم سی گز لیے گئے ہیں تو یہ آپ کے پاس 33 جو ہے اس کا b option ٹھیک ہوگا یہ بار گراف کہتے ہیں اس کو بار گراف number 34 in the pie chart the sum of all the angle of a circle یہ سرکل کے اندر سارے کے سارے انگل ہوتے ہیں یہ والے یہ 360 کے برابر ہوتے ہیں 360 degree کے برابر ہوتے ہیں number 35 a graph with a dash rectangle is called the vertical bar graph vertical bar graph ہوگا تو vertical rectangles ہوں گی اس کی c option ٹھیک ہوگی a graph with a vertical rectangle is called vertical bar graph تو اس طرح end of paper one آپ کے جو ایم سی گوز ہیں وہ solve کر دی ہیں 35 ایم سی گوز میں نے solve کی اور 50 منٹ سے ہوتا ہے میں نے تقریبا 15-16 منٹ میں ان کو solve کر دی ہے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا this is مسئول مبشر signing off